سی آئی ای ٹی ان سی ای آٹی کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال سبق نمبر گیار ہے سیر کو سوا سیر سفا چھیتر ایک گاؤں میں مفتمل نامی تاجر رہتا تھا وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک تھا لیکن تھا بہت کنجوس خود کو ہوشیار اور چالاک سمجھتا تھا لیکن اس کی ہوشیاری اور چالاکی کی دوسروں سے مفت کام لینے میں صرف ہوتی تھی اسی لئے لوگ اسے مفتمل کہتے تھے ٹرانسپورٹ کمپنی ہونے کی وجہ سے اسے ہمیشہ نوکروں کی ضرورت رہتی تھی غرض مند لوگوں کو اچھے تنخواہ کا سبز باگ دکھا کر اپنی کمپنی میں نوکر رکھ لیتا تھا تم ہی بتاؤ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے وہ دو سو روپے ماہ نہ تنخواہ دے تو بھلا کون ایسا ہے جو اس کی نوکری کو قبول نہیں کرے گا کئی لوگ اپنی مستقل ملازمت چھوڑ کر اس کی نوکری کو قبول کرتے تھے مفتمل نے نوکروں کے لیے ایک شرط رکھی تھی شرط یہ تھی کہ جو چیز بھی لانے کے لیے کہا جائے نوکر کو چاہیے کہ وہ چیز بازار سے فوراں خرید کر لائے یہ بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ بازار میں نہیں ملی یا ختم ہو گئی جو چیز طلب کی جائے فوراں حاضر کرنا چاہیے صفحہ نمبر 76 کے نچلے حصے میں ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جہاں بہت سی بسیں کھڑی ہیں اور اس کے سامنے مفتمل کھڑے ہیں صفحہ 77 اگر نہ لائی گئی تو پھر تنخواہ بھی نہیں ملے گی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا ہر کوئی اس شرط کو معمولی سمجھ کر خوشی خوشی ملازمت قبول کر لیتا تھا مفتمل نوکر سے ونتیس دن تک خوب کام لیتا اور تیسوے دن نوکر کو ہانک مار کر کہتا یہ پانچ روپے لے اور بازار سے تھوڑی ہائے ہائے خرید لیا بے چارہ نوکر ششو پنج میں پڑ جاتا کہ یہ ہائے ہائے کیا چیز ہے آج تک اس نے اس چیز کا نام بھی نہ سنا تھا پھر وہ سوچتا اس نام کی کوئی چیز بازار میں ہوگی تب ہی تو انہوں نے طلب کی ہے نوکر بازار جاتا اور نامراد واپس آتا پھر اس بیچارے کو تیش شدہ شرط کے مطابق تنخواہ بھی نہ ملتی اور نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا صفحہ نمبر ستہتر کے نچلے حصے میں ایک جنرل اسٹور ہے جہاں نوکر ہائے ہائے کی تلاش کر رہا ہے صفحہ اٹھتر اس طرح جو بھی نوکر آتا اس سے مفتمل انتیس دن تک خوب کام لیتا اور پھر تیسوے روز ہائے ہائے لانے بھیج دیتا اب تک مفتمل دس بارہ نوکروں سے اسی طرح مفت کام لے چکا تھا وہ اپنی چالاکی پر بہت خوش تھا لیکن سب دن ایک جیسے نہیں ہوتے دنیا میں سیر کو سوا سیر کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے ایک دن ایسا ہی ہوا ایک لڑکا جو بہت غریب تھا مفتمل کا اشتہار پڑھ کر نوکری کے لیے ٹرانسپورٹ کمپنی پہنچا مفتمل نے اسے بھی وہی شرط بتائی بیچارے غریب لڑکے نے اس شرط کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا وہ نہایت ایمانداری سے کمپنی میں کام کرنے لگا کام کرتے کرتے انتیس دن گزر گئے غریب لڑکا خوش تھا کہ اب تنخواہ کے لیے صرف ایک دن رہ گیا ہے اگر اس نے کل بھی کام کر لیا تو پھر اسے دو سو روپے ملیں گے اس نے کبھی اتنے سارے روپے نہیں دیکھے تھے وہ سوچنے لگا تنخواہ میں سے ماں کو سو روپے روانہ کر دوں گا پچاس روپے کے اپنے لیے کپڑے بنا لوں گا اور باقی پیسے اپنے خرج کے لیے رکھوں گا اس طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی صفحہ اٹھاتر کے درمیان میں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جہاں بہت ساری بسیں کھڑی ہیں اور باہر ایک لڑکا کام کی تلاش میں کھڑا ہے صفحہ انیاسی دوسرے روز خوشی خوشی کام پر گیا تھوڑی دیر چھوٹے موٹے کام کرنے کے بعد مفتمل نے اسے آواز دی جب وہ آیا تو مفتمل نے اس کے ہاتھ میں پانچ کا نوٹ دے کر کہا جلدی جا اور بازار سے ہائے ہائے لیا لڑکا چند لمحے سوچتا ہی رہا کہ یہ ہائے ہائے کیا بلا ہے جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ اس نام کی کوئی چیز بازار میں ضرور ہوگی جسے وہ نہ جانتا ہوگا پھر وہ بازار گیا اس نے ہائے ہائے ہر دکاندار سے مانگی لیکن اسے کہیں نہ ملی بیچارہ غریب لڑکا مایوس ہو گیا گاؤں میں صرف ایک ہی دکان باقی رہ گئی تھی اس نے سوچا شاید وہاں مل جائے امید بھرے لہجے میں اس نے دکاندار سے پوچھا سیڑ صاحب کیا آپ کے ہاں ہائے ہائے ملے گی ہائے ہائے کا نام سنتے ہی دکاندار زور زور سے ہسنے لگا لڑکا سمجھ نہ سکا کہ دکاندار کیوں ہس رہا ہے اس نے پوچھا سیڑ جی آپ کیوں ہس رہے ہیں اس لئے ہسی آ رہی ہے کہ تم بھی اس مفتمل کے دھوکے میں آ گئے تمہیں مفتمل ہی نے بھیجا ہے نا جی ہاں لڑکے نے جواب دیا دکاندار نے اپنی ہسی پر کابو پاتے ہوئے کہا مفتمل کی یہ ہمیشہ کی عادت ہے کہ وہ ناکنوں سے مفت کام لیتا ہے اور جب وہ ہائے ہائے نہیں لاتے تو انہیں تنخواہ بھی نہیں دیتا اتنا ہی نہیں انہیں ملازمت سے بھی برطرف کر دیتا ہے اب تم ہی کہو کہ کیا ہائے ہائے نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے صفحہ نمبر انیاسی کے درمیانی بائی جانب لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور نیچے کہہ کہا لگا کر اپنی چالاکی پر مالک ہس رہا ہے صفحہ اسی دکاندار کیے الفاظ سن کر لڑکے نے حیرت کا بھی اظہار کیا اور پریشانی کا بھی اسے اپنے خواب چکناچور ہوتے نظر آئے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا راستہ نکالا جائے وہ مایوس ہو کر ایک باغ کے گوشے میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا لیکن یہ معمہ حل ہوتا دکھائی نہ دیا اچانک اس کی نظر درخت کے پاس ایک بچھو پر پڑی اس وقت اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ فوراں بازار گیا اور دکان سے خالی بوتل خرید لیا بوتل کا رنگ ایسا تھا کہ اندر کی چیز صاف دکھائی نہ دے سکتی تھی اس نے بڑی خوبی سے اس بچھو کو پکڑا اور اسے بوتل میں بند کر کے ڈھکن مجبوطی سے لگا دیا یہ بوتل لے کر وہ مفتمل کے پاس گیا اسے دیکھتے ہی مفتمل نے ہستے ہوئے پوچھا کیا ہائے ہائے مل گئی کیسے نہ ملتی سیٹ صاحب سارا گاؤں چھان مارا آخر ایک دکان پر بڑی مشکل سے ملی لڑکے نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا صفحہ نمبر اسی کے نچلے حصے میں ایک بوتل ہے جس میں بچھو رکھی ہے اور لڑکا مالک کو سوپتے ہوئے صفحہ اکیاسی کہاں ہے کہاں ہے مفتمل نے حیرت سے پوچھا اس کے چہرے کی ساری ہنسی اچانک غائب ہو گئی تھی اس بوتل میں بند ہے بڑی نازک اور قیمتی چیز ہے ذرا آہستہ سے بوتل میں ہاتھ ڈال کر نکال لیجئے مفتمل نے لڑکے کے ہاتھ سے بوتل لی اور آہستہ سے اس کا ڈھکن کھولا اور جوں ہی اس نے بوتل میں ہاتھ ڈالا بچھو نے کس کر ڈنک مارا اور اس کے بعد مفتمل واقعی ہائے ہائے کرنے لگا اس وقت مفتمل کی ہائے ہائے دیکھنے لائق تھی دکان میں ادھر ادھر ناچ رہا تھا اور زبان سے ہائے ہائے کرتا جاتا تھا لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا سیڑ صاحب اب تو ہائے ہائے مل گئی ہے نا کیسی لا جواب ہے یہ چیز صفحہ نمبر اکیاسی کے نچلے حصے میں ناوکر بوتل کو لیے ہوئے اور ساتھ میں مالک کی انگلی میں ڈنک لگنے کے بعد وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے صفحہ بیاسی لفظ و معنی صرف ہونا خرچ ہونا سبز باغ دکھانا جھوٹی باتوں سے بہلانا دھوکہ دینا مستقل ملازمت پکی نوکری شسو پنج کش مکش الجھن نامراد ناکام برطرف کرنا ہٹا دینا گوشہ کونہ کنارہ معمہ پہلی غور کرنے کے بعد ایک سیر کو سواسیر ہونا سے مراد ہے زبردست کے لیے اس سے زیادہ زبردست کا موجود ہونا یعنی ایک سے بڑھ کر ایک ہونا دو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی کتنا بھی چالا کیوں نہ ہو اسے ایک نہ ایک دن سبق سکھانے والا مل ہی جاتا ہے سوچئے اور بتائیے ایک مفتمل کے جال میں لوگ کیوں فس جاتے تھے سوالیہ نشان دو مفتمل ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا سوالیہ نشان صفہ تیراسی تین ملازم ہائے ہائے کے نام سن کر شسو پنج میں کیوں پڑ جاتے تھے سوالیہ نشان چار مفتمل کو ہائے ہائے کیسے ملی سوالیہ نشان پانچ اس کہانی سے کیا پیغام ملتا ہے سوالیہ نشان خالی جگہوں کو دیئے ہوئے لفظوں سے بھریے ایمانداری لائق معمولی مفتمل گاؤں ایک ایک گاؤں میں خالی جگہ نام کا تاجر رہتا تھا دو ہر کوئی اس شرط کو خالی جگہ سمجھ کر خوشی خوشی ملازمت قبول کر لیتا تھا تین وہ نہایت خالی جگہ سے کمپنی میں کام کرنے لگا چار خالی جگہ میں صرف ایک ہی دکان باقی رہ گئی تھی پانچ اس وقت مفتمل کی ہائے ہائے دیکھنے خالی جگہ تھی درزل لفظوں کو دی ہوئی مثال کے مطابق بدل کر لکھئے مثال چالاک چالاکی ہوشیار کھالی جگہ کنجوس کھالی جگہ ایماندار کھالی جگہ پریشان کھالی جگہ مایوس کھالی جگہ صفحہ چوراسی مندرزہ زیل الفاظ کے متضاد لکھئے ہوشیار کھالی جگہ گریب کھالی جگہ قیمتی کھالی جگہ خوشی کھالی جگہ ایمانداری کھالی جگہ درزل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے سبز باغ دکھانا کھالی جگہ کام سے ہاتھ دھونا کھالی جگہ خواب چکنا چور ہونا کھالی جگہ آنکھ لگ جانا کھالی جگہ پڑھئے پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ایک یہاں دیئے گئے جملوں کو پڑھئے اس طرح سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی دوسرے روز وہ خوشی خوشی کام پر گیا ہائے ہائے کا نام سنتے ہی دکاندار زور زور سے ہسنے لگا سفہ پچاسی یہاں کی جملوں میں بالترتیب سوچتے خوشی اور زور الفاظ دو دو بار استعمال ہوئے ہیں اسے تقرار کہتے ہیں ایسا اس وقت کرتے ہیں جب بات میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے آپ اپنے ہمجماعت کے ساتھ گفتگو کیجئے اور ایسے ہی پانچ الفاظ اور ان کے معنی معلوم کر کے لکھئے دو سبق کے عنوان پر غور کیجئے عنوان ہے سیر کو سوا سیر یہ جملہ ایک کہاوت ہے اس کے معنی ہے ایسی ایک کہاوت اور ہے جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا یعنی برائی کا نتیجہ برا اور اچھائی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے کہاوتیں ایسے جملے ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنی بات کو اور زیادہ باعثر بنانے کے لئے کرتے ہیں کہاوت کے چند الفاظ وہ بات بیان کر دیتے ہیں جس کے لئے طویل گفتگو کی ضرورت ہو سکتی ہے ہر کہاوت انسانی تجربے کا نچوڑ پیش کرتی ہے نیچے کچھ کہاوتیں اور ان کے معنی دیئے گئے ہیں آپ انہیں جملوں میں استعمال کیجئے ایک نیکی کر دریا میں ڈال بھلائی کر کے بھول جانا دو اونٹ کے موہ میں زیرہ کسی چیز کا ضرورت سے بہت کم ہونا تین ٹیڑھی خیر دشوار کام یا مشکل کام چار ایک پنت دو کاج ایک وقت میں دو کام انجام دینا پانچ دور کے ڈھول سہانے کسی کو بغیر برتے ہوئے اچھا سمجھ لینا عملی کام ایک اس کہانی کو ڈرامے کی شکل میں لکھئے اور شٹیج کیجئے دو کسی کمپنی کی تیار کردہ اشیاء کے لیے ایک اشتہار بنائیے سفہ نمبر پچاسی کے نچلے بائیں حصے میں ایک بوتل ہے جس میں بچھو ہے یہاں سبق گیا رہے سیر کو سوا سیر سبق کا اختتام ہوا اگ آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمائی درشی کتاب خیال سمائی ریکارڈسٹ ویریندر راوت سمائی فنکار محمد مامون عبدال عزیز سمپادن سومیا ملک ہدایت اور تخلیق کار ویملیش چودری یہ کتاب C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش کی گئی